یاد رکھئے اسلام تو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ اندینہ انداللہ علیہ السلام جو چیز کسی کی مطلوبہ ہوتی ہے وہ چیز مٹا نہیں کرتی اللہ نے بیان فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی پھوکتوں سے بجھا دیں یاد رکھو اللہ کا نور اللہ کا اسلام اللہ کا قائدہ اور قانون غالب آتر رہے گا چاہے کوئی کتنا ہی موکیوں نے چڑھائے الاسلام یالو ولا یعلا اسلام غالب ہونے کے لئے آیا ہے مغلوب ہونے کے لئے نہیں دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی اس لئے میں کہتا ہوں ان ظالموں سے کرندوں سے وقت کے شیطانوں اور بھیڑیوں سے آدم خوروں سے تو اسلام کو مٹانے کی کوششیں کسازشیں رچ رہیں اس کے لئے نوجوانوں کو سا نشانہ بنا رہے ہیں نوجوانوں کو بندوب کی نوپ پر لے کر انہیں غلطی سے اور انہیں جبرن غلط کلمات پہلوائے جا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ خواب دیکھتے ہو کہ ہم ایک دن اسلام کو روئے زمین سے مٹا دیں گے وہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں پیدا ہوئی جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا آج تک اس کے نسل کا کوئی شبس باقی نہیں رہا اس کا تذکرہ کوئی فقر کے ساتھ نہیں کرتا ابو لہل مٹا ابو جہل مٹا میرا عون مٹا حامان مٹا حرون مٹا نمرود مٹا ہر شخص کو مٹنا ہے جو اسلام کے راستے میں آئے گا لیکن میرے بھائیوں آپ یاد رکھئے آپ مسلمان ہیں اسلام نہیں یہ وعدہ اللہ کا اسلام کے تعلق سے ہے مسلمانوں کے تعلق سے نہیں مسلمان اگر اللہ کی مرضیات پر چلیں گے مسلمان اگر اللہ کے فرامین کی پیروی کریں گے سب تو اللہ ان کی حفاظت کا وعدہ لیتا ہے لیکن اگر مسلمان اللہ کے حکموں کو ٹنکے کی چوٹوٹ پھوڑیں گے اگر مسلمان اللہ کے حکموں کے خلاف عالم بہاوت پلند کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی نہ کوئی حکومت اور نہ کوئی طاقت کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ آپ کو بچا سکے جب تک آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا لوگ کوششے کر رہے ہیں کہ آپ کی شناخت مٹا دی جائے لوگ کوششے کر رہے ہیں کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی مٹا دی جائے لوگ کوششے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرو اتنا پریشان کرو کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں میں بتانا چاہتا ہوں ان انسانوں سے کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں یہاں پر ہمارے بھائیوں کا خون بہا ہے ہمارے مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں ہمارے علماء نے پانسیوں کے فندو کو چھوما ہے تب جا کر کے ہندوستان آزاد ہوا ہے دیڑھ سو سال کی مدت میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس نے ہندوستان کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کے لیے سر پر کفن باندھا ہو سوائے مسلمانوں کے تاریخ کے پڑھنے والے علماء کرام بیٹھے ہیں تاریخ کے جاننے والے بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون تھا پلاسی کے یدھ میں کون تھا نواب سراج التولہ کے ساتھ کون تھا حیدر علی کے ساتھ کون تھا علی وردی خان کے ساتھ کون تھا شیر محسور میکینیکل انجینئر ٹیپو سلطان کے ساتھ کون تھا کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی ان لوگوں کا بھی ہاتھ رہا ہو جو آج ہندوستان کو اپنا عزیز ملک کہتے ہیں مسلمانوں کو اس کا غدار کہتے ہیں مسلمانوں کو دھوکے باز کہتے ہیں مسلمانوں کو دیش دروہ کہتے ہیں ان پر الزامات تھوپتے ہیں یہ ظلم بند کر دو خدا کے لئے یہ ظلم بند کر دو اگر تم نے بند نہیں کیا ایک شاعر کہتا ہے مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے پھر آون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے اس ظلم کو بند کر دو اس ظلم کو خدا کے لئے بند کر دو یاد رکھو اچھے طریقے پر یاد رکھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے تین طلاق کل آدم اس لئے قرار دیا کیونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم دردی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مروت کرنا چاہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو فریڈم دینا چاہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہم آپ کی پذیرائی کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کہتے ہیں گیتہ پڑھو تو ہم پڑھنے کے لئے تیار ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر چلو تو ہم مل کر چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ ہم مل کر چلیں گے اپنی شنافت کے ساتھ اپنے خدا کے بتائے ہوئے قانون کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے ساتھ نبی کی زندگی سے وابستہ ہو کر ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں اور اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے اگر تم نے یہ کہا کہ ہم دردی ہیں عورتوں سے تم نے یہ کہا کہ ہم دردی ہیں اس لئے ہم نے طلاق کو ختم کیا تو بہت بہت مبارک آپ کو مو دیجی بہت بہت مبارک آپ کو یوگی جی کہ آپ ہماری عورتوں کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں اس قدم پر ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں لیکن ہم آپ سے سوال بھی کرنا چاہتے ہیں اس جلسے کے ذریعے سے کہ آپ نے ان کے لئے کن سزاؤں کو مدائن کیا ہے ان درندوں کے لئے ظالموں کے لئے جو دیش کے کانسٹیوشن کی دھچیاں اڑاتے ہیں دیش کے اتحاص کے پرخشیں اڑاتے ہیں جو دیش کی عمل و شانتی کو بکھرنا چاہتے ہیں ہندو اور مسلم کے درمیان ہندکے اور گھٹے کھوٹ دینا چاہتے ہیں جو آئے دن موب لنچنگ کر رہے ہیں مسلم نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں آج ہر مسلم نوجوان درتا ہے تنہا سفر کرتے ہوئے آپ کے علاقوں میں جاتے ہوئے آپ نے کون سا قانون ان کے لئے بنایا کہ آپ نے ان کو سزا دینے کا اعلان کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو دیش کی شانتی میں آگ لگانے کی کوشش کرے گا ہم اسے فانسی کے فندے پر لٹکائیں گے یا کم از کم جن عورتوں کے مردوں کے لئے آپ نے تین سال کی سزا تجویز کی ہے ان کے لئے بھی تین سال ہی کی سزا تجویز کر دیجئے ہم آپ کو انصاف والا بادشاہ مانے ایک طرف آپ ہماری عورتوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف مسلم نوجوانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ کون سی درنگی ہے درنگی چھوڑ دے یک رنج ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا بھائیوں ہم کسی حکومت کی بغاوت نہیں کرتے کسی کی خلافت نہیں کرتے کسی کے خلاف بوننا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں سکھلایا دار العلوم ندوت العلماء کا یہ شیوہ ہے کہ کسی بھی پارٹی سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی سیاسی آدمی دار العلوم ندوت العلماء سے تعلق بحال نہیں کر سکتا یہ وہاں کے قانون کے اندر داخل ہے اس لیے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں لیکن میرے اندر ملت کا درد ہے کلن ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جب سڑکوں پر مار دیا جاتا ہے خاص طور سے اسٹیشنوں پر جب چھیڑ چال ہوتی ہے بس اسٹینڈز پر چھیڑ چال ہوتی ہے اور خاص کر ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جن کے سروں پر ٹوپی ہے جن کے سروں پر پگڑیاں ہیں امامیں ہیں جن کے جسم پر پرتے اور پیجامیں ہیں جو سنتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان یہ کہے وہ دیکھو جھومتا آتا ہے مستالہ محمد کا انہیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہیں سے گزر ہوتا ہے تو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے داڑھی والا آتنک وادی ہوتا ہے آتنک وادی ہوتا ہے تیرے رزم سے اس کا تعلق ہوتا ہے میرے بھائیوں آز تک کسی نے اس بات کو ثابت نہیں کیا کہ کسی بھی داڑھی والے کو سرزمین ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ثبوت کے ساتھ کسی داڑھی والی کو کبھی بھی تیرے رشت کے الزام میں آپ نے گرفتار کیا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کو تیرے رزم کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہو اور پھر ثبوتوں نے اس بات کو پھرپر کر دیا ہو کہ واقعی اس کا تعلق کسی سے ہے سب کو چند سالوں کے اندر ان کی زندگیاں برباد کر کے ان کی جوانیاں برباد کر کے جیل کی کال پوٹنیوں کے اندر بند کر کے ان کی جوانیوں کو تحس نحس کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں کیا یہ انصاف ہے کیا یہ عدل ہے کون سے انصاف کی آپ بات کرتے ہیں کون سے عدل کی آپ بات کرتے ہیں اسلام عدل فیلاتا ہے اسلام عدل کا مذہب ہے اسلام شانتی کا مذہب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یعنی سلم والا محبت والا لوگوں کے لوگوں کے درمیان تعلقات بحال کرنے والا ایک دوسرے کی قدر کرنے والا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارِ مکتر قدر نہیں کی کیا اسلام کے اندر یہ فرمان موجود نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات بنو اسرائیل کے لیے بھی لکھ دی تھی اور سلو امتِ محمدیہ تمہارے لیے بھی یہ تیہ فرما دیا ہے کہ جو شخص کسی ایک انسان کا قرآن کے الفاظ پر غور کریے گا علماء اکرام بیٹھے ہیں میں تفسیر نہیں کر رہا ترجمہ کر رہا ہوں قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو جینی ہو بدشت ہو کسی مذہب کا ماننے والا کسی دھرم اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا کسی ایک چمیونٹی کا پیروکار کوئی بھی ہو اگر کسی نے کسی ایک انسان کو مار دیا تو خدا کی نظر میں ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا پتل کر دیا اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو خدا کی نظر میں ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو اگر کسی ایک بے گناہ انسان کو ساری انسانیت نے مل کر پتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس بے گناہ کو انصاف دینے کے لئے ساری انسانیت کو جہنم زار بنا دے گا یہ نبی کا فرمان ہے یہ اسلام کا فرمان ہے یہ اسلام کا عدل ہے اور اسی عدل کو قائم کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھلایا تھا اسی عدل کو قائم کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھلایا تھا اسی عدل کو قائم کر کے اس میں سب سے برابری کا حق ملے اور انجیب عالمگیر رحمت اللہ علی نے دکھلایا تھا ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین بادشاہوں نے آپ کو قائم کر کے اسی روح زمین پر دکھلایا ہے جب بات آئیڈنٹیٹی کی آتی ہے جب بات شخصیت کی آتی ہے جب بات شناخت اور پہچان کی آتی ہے تو پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی اس بات کو آپ بھی یاد رکھئے گا یہ میری پوری تقریر کا پیغام ہے آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس پیغام کو آپ لے کر کے اٹھئے گا کہ چاہے جتنے خراب حالات ہوں چاہے آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے چاہے فانسی کے فندے پر لٹکا دیا جائے یا سر عام آپ کو گولی مار دی جائے کبھی بھی اپنی شناختہ سعودہ مت کیجئے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے نبی نے اپنے مشنشہ آغاز کیا تھا تو کفار مکہ نے کافروں نے اور ظالموں نے آپ کے سامنے چند پرپوزلز رکھے تھے اور ان میں یہ باتیں تھی کہ اگر آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں تو آپ کو ہم سردار بنا لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا نیتہ بنا لیں تو ہم آپ کو نیتہ بنانے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی حسین و جمیل لڑکی کو لا کر کے ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرداری چلے تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لئے بھی تیار ہیں لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے اور اگر یہ ہے آپ کے اندر کی آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو ہم اچھے سے اچھے حکیم کو انتظام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بس ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سارے معبودوں کی پرستش غلط ہے صرف ایک اللہ کی پوجہ ہوگی اس سے نیچے اتر آئیے سمجھا ہوتا کر لیجئے آپ اپنی ملت بنائیے اپنی قوم بنائیے اپنی دعوت کا آغاز رکھئے لیکن ہمارے معبودوں کو برا مت کہیے ہماری شناف پر ہماری چودھرات پر ہماری حکمانی پر آج مطالے دیجئے آپ اس کا سمجھا ہوتا کر لیجئے اور اپنی آئیڈنٹیٹی یعنی جس لئے اللہ نے آپ کو برپا کیا ہے کہ آپ سارے جہانوں کو اللہ کا پیغام سنا دے اس سے نیچے اتر آئیے تو یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اور آپ بھی کہہ دیجئے گا جو آپ سے کہہ گی اسلام سے سعودہ کر لو جو آپ سے کہہ گی اپنی ٹوپی کا سعودہ کر لو جو آپ سے کہہ گی اپنے پورتے پہجامے کا سعودہ کر لو جو آپ سے کہہ گی اپنی داہی کا سعودہ کر لو اس سے کہہ دینا جو نبی نے کہا تھا وقت کے مدکاروں اور مدداروں سے وقت کے حبیثوں سے وقت کے ظالموں سے نبی نے فرمایا تھا لَوْغُدِ اُشَّمْ شَمْسَ فِيْا مِنِی والقمر بھی اثاری کہ اے بحفار مکہ سن لو کہ اگر تم میرے تاہین ہاتھ میں سورج لانگر کے رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چانت لانگر کے رکھ دو تک بھی میں اپنی آئیڈنٹیٹی سے نیچے نہیں اتروں گا اپنی شراب نہیں چھوڑوں گا اسلام پر زندہ ہوں اسلام پر زندہ تھا اور اسلام پر قیامت تک زندہ رہوں گا یہ بحفار مکہ ہو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا اس جواب کو گرہ میں باندھ لیجئے اور اسلام سے جو متنفر کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو یہ نہیں کہ آپ اسی شکت شکار ہوں وہی شک ہے ہی نہیں اور جو شک کرنا چاہتا ہے اسلام میں اس کی اگر ہمت ہے تو اس جیسا پران اس جیسے احکامات لاکر کے دکھائے بس اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے